ٹروفی کون اٹھائے گا پی ایس ایل سکس کے ٹاپ فور فائنل اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس نے کالیفائی کر لیا پشاور ظلمی اور کراچی کینگز بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچنے میں کامیاب نون لیگ کا الیکشن بل پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ شہباز شریف کا بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون دونوں رہنموں نے اپوزیشن لیڈر کی اے پی سی بلانے کی حماد کر دی شہباز شریف نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں گے شہباز شریف کی انتخابی اصلاحات پر اے پی سی کی تجویز مزاہ کاخیز ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کا رد عمل کہتے ہیں فیصلہ سازی پارلیمان کے اندر کی جاتی ہے اپوزیشن لیڈر پارلیمان کو کمزور کرنے کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں الیکشن ایکٹ کی تیرہ شکے آئین سے متصادم ہیں وزیراعظم کو بھی بتائیں الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا عبادی کی بجائے ووٹرز پر ہلکہ بنیوں کی تجویز آئین کے خلاف فرضی ہے سینٹ الیکشن کی اوپن ووٹنگ بھی غیر آئینی ہے ووٹرز لسٹوں کا اختیار آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا ہے حکومت اپوزیشن سے ہاتھ کر گئی یا معاملہ کچھ اور سپیکر کی یقین دہانی کے باوجود پارلیمانی کمیٹی نہ بنی سپیکر نے قانون سازی سے مطالق بارہ رکھنی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا اسد کیسر کی یقین دہانی کے بعد اپوزیشن نے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف قرارداد باپس لی تھی مطابق کمیٹی رکھنی مجیوب آخذ کمیٹی رکھنی مجید قریبا نہیں باست کمیٹی رکھنی捋ید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر وزیراعظم کا کورا جواب کہتے ہیں افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے پاکستانی سرزمین کسی صورت افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی عمران خان کے دو ٹوک جواب پر امریکی صحافی بھی حق کا بقہ رہ گیا عوام ویکسین کے لیے بیتاب لیکن ویکسین ہے نایاب لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ویکسین موجود نہیں راولپنڈی گوشنوالا سرگوڈھا میاوالی ملتان میں شہری انتظار کی سولی پر لٹکے جیرہ غازی خان اور بہاولپور میں بھی صورتحال خراب بیرون ملک جانے والوں نے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر لاہور پر دھاوا پول دیا ماکستان کرونا ویکسین میں پیچھے نہیں بہت پیچھے عبادی کے تناسب سے ویکسینیشن میں دنیا میں 138 نمبر حکومت کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں لیکن آج تک صرف چار آشاریہ پانچ فیصد آبادی کو ہی ویکسین لگائی جا سکی ننے بچے بھی سکول کی تیاری پکڑیں سندھ حکومت کا صبح بھر میں پرائمری سکول 21 جون سے کھولنے کا فیصلہ کرونا صبحی ٹاسک فورس کی فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کراجی میں شادی ہالز مالکان کا اجازت نہ ملنے کے باوجود 21 جون سے ہالز کھولنے کا اعلان اسوسییشن کے رہنما رانہ رئیس کا کہنا ہے کہ ہالز مالکان لوگ ٹاؤن میں دیوالیا ہو گئے حکومتیں شادی ہالز سیکٹر کے لیے کسی سہولت کا اعلان نہیں کیا وفاقی حکومت نے چیئرمین سرمایہ کاری بورد آتف بخاری کو اہدے سے ہٹا دیا آتف بخاری نے وزیراعظم کے استیفہ طلب کرنے پر اہدہ چھوڑا ایوب خان سے فلائنگ سنگھ کا خطاب دینے والے بھارتی اتلیٹ ملکھا سنگھ کرونا کے باعث چل بسے آخری رسومات چندگڑ میں اعزاز کے ساتھ ہدا کی گئیں ملکھا سنگھ 1939 کو پاکستان کے شہر کو ٹدو میں پیدا ہوئے تقسیم کے بعد بھارت چلے گئے تھے عام ہے یا سونا بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں دنیا کا مہنگہ تری نام ایک کلو عام کی قیمت دو لاکھ ستر ہزار بھارتی روپے ہے کاشتگار نے رکھوالی کے لیے نو کتے اور تین سیکیورٹی گارڈز رکھ لیے ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں بالے سے اظہار محبت کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے موسیقی